تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈراما چل کفارہ کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں اور آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں جب نانی کی دیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ستارہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور ستارہ سالار کے پاس جاتی ہے اور سالار سے بولتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ستارہ سالار سے اس وجہ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور ستارہ کو سالار سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے مگر ستارہ سالار کی کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیجاری نہیں ہوتی اور اس کے بعد ستارہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے مگر سالار کی بہن جب سالار کو دیکھتی ہے پریشان تو اس کے بعد سالار سے پوچھتی ہے کہ آکر تم کیوں پریشان ہو تو اس پر سالار اپنی بہن کو سب کچھ پتا دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں تو اس کے بعد اس کی بہن ستارہ کے پاس جاتی ہے اور ستارہ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور ستارہ سے بولتی ہے کہ تمہاری وجہ سے سالار بہت زیادہ حیران اور پریشان ہے اور تم ہی اس کا آخری سالارہ ہو اور تم ہی اگر اس کو چھوڑ دوگی تو وہ کیسے جئے گا اور اس کے بعد ستارہ سالار کو ماف کر دیتی اور سالار کے پاس چلی جاتی اور سالار سے بولتی ہے کہ مجھے ماف کرنا میں نے آپ کو بہت گلت سمجھا اور یہ سب دیکھنے کے بعد سالار کے درکہ بہت جھرکہ ہو جاتا ہے اور سالار بہت خوش نظر آتا ہے اور متمن بھی نظر آتا ہے کیونکہ سالار سب سے قیدہ ستارہ سے محبت کرتا ہے اگر ستارہ اس کو چھوڑ جائے گی تو سالار کیسے جی سکتا ہے